سواگتے دوستو ایک پاور پھر سے ہماری یوٹیوب چینل پرفیکٹ ہیلت انڈیا میں دوستو آج آپ کی خدمت میں ایک ایسی چیز لے کر حضر ہوا ہوں جو طاقت اور قوت سے بھرپور ہے اور اس کو کھانا سنت ہے جو لوگ اس کا استعمال کریں گے سنت کے حساب سے انشاءاللہ ایک سنت کو بھی زندہ کریں گے اور طاقت اور قوت کے لحاظ سے ایسی چیز ہے کہ مرد کے اندر کبھی بھی کمزوری محسوس نہیں ہوگی اگر آپ اس چیز کا استعمال کریں گے جو لوگ کئی گھنٹ اپنی اہلے کے پاس بتانا چاہتے ہیں اور شادی کے بعد کمزوری محسوس کرتے ہیں تو شادی شدہ لوگوں کی زندگی کو خوشحال کرنے والا یہ نسکہ ہے انشاءاللہ اس کو کھانے کے بعد آپ کو بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا کرنا آپ کو کیا ہے سب سے پہلے میری آپ سے گجالش ہے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو جرور سبسکرائب کریں بیل کا ایکن جرور دبائیں جس آپ کو باری نہیں اور تاجہ ویڈیو کے اپ ڈیٹ اور نوٹیفکیشن مل جائے گی ساتھ ہی میری آپ سے گجالش ہے کوئی بھی چیز استعمال کرتے ہیں تو مستند حکیم سے رائے مشورہ جرور لیا کریں ساتھ ہی کوئی بھی چیز آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ پرہیز جرور کیا کریں کھٹی چیزیں فاس فوڈ کولڈنگ بیڑی شراب سگرٹ گٹکہ تلی بھنیوی چیزیں اور گرم چیزیں یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو مرد کے لیے بہت ہی زیادہ نقصان دینے والی ہوتی ہے لیکن مرد اس کو اکثر لگتار استعمال کرتا رہتا ہے جس کی وجہ سے اس کی طاقت اور قوت میں کمی آتی جاتی ہے تو یہ آپ کو دھیان لکھنا ہے ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے موسم میں جو فل آتے ہیں جس موسم کا جو فل ہو اس کو خوب کھایا کریں اور ساتھ ہی اپنی طاقت اور قوت میں اضافہ کیا کریں یہ آپ بہت ضروری ہے اور ایکسرسائز کیا کریں جم وغیرہ تو یہ تھوڑی سی چیزیں ہیں جو آپ کو نسکے سے پہلے استعمال کرنی ہے فلو کرنی ہے چلیے نسکے کا آگاز کرتے ہیں کرنا آپ کو کیا ہے دو سے تین عدد خجور لے لیں اچھی طرح اچھی کوالیٹی والا خجور لے لیں بہت آسانی آپ کو بازار سے مل جائے گا اور ان کی گھٹھلی نکال لیں گھٹھلی نکالنے کے بعد آپ کو اس کو رکھ دینا ہے اس کے بعد آپ کو مسکہ لینا ہے مسکہ دیکھیں اکثر گاؤں میں بہت زیادہ مل جاتا ہے کیونکہ گاؤں کے لوگ جو ہوتے ہیں دودھ کو بھی لو ہوتے ہیں اس سے مسکہ نکالتے ہیں پھر اس سے گھی نکالتے ہیں تو آپ کو اس نسکے میں مسکہ لینا ہے آپ کو دو سے تین عدد خجور لے کر حضب ضرورت اس میں جتنی بھی آپ اتنا مسکہ لیلیں جتنا یہ دوب جائے خجور اور اس کے بعد آپ کو اس کی خوب رگڑائی کرنی ہے اس رگڑائی کرنے کے بعد آپ کو اس چیز کو صبح خالی پیٹ کھا لینا ہے یہ ایسی چیز ہے کہ قوت اور طاقت اتنی زیادہ آپ کے اندر یہ پیدا کرے گی کہ آپ برداشت سے باہر ہو جائیں گے بہت ہی شاندار چیزیں یہ چیز ایسی ہے کہ یہ سنت بھی ہے ہمارے نبی پاک بھی اس چیز کا استعمال کیا کرتے تھے اور وہ بتایا بھی کرتے تھے کہ جو لوگ کمزور ہیں طاقت نہیں ہیں وہ لوگ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ فائدہ آپ کو ضرور ہوگا تو دوستو یہ دی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کے سمجھ آئے ہوگی پسند آئے ہوگی ملتا آپ ساکھلے ویڈیو میں ایک نیک ٹاپک کے ساتھ اب تک کے لیے شکریہ دھنیباد جہین جہ بھارم ملتا آپ کو ضرور کریں گے ملتا آپ کو ضرور کریں گے ملتا آپ کو ضرور کریں گے ملتا آپ کو ضرور کریں گے